السلام علیکم بیورز پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتان اور وکڑ کے پر بیٹسمن سرفراز احمد 36 برس کے ہوگئے دوستو اس خصوصی دن کے موقع پر سرفراز احمد کے کیریئر پر نظر ڈالیں تو سرفراز احمد نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو سال دوہزار دس میں اسٹریلیا کے خلاف کیا تھا جبکہ ونڈی انٹرنیشنل کا آغاز روایتی عریف بھارت کے خلاف جیپور کے میدان میں سال دوہزار سات میں اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کا ڈیبیو انگلینڈ کے خلاف سال دوہزار دس میں کیا تھا دوستو پاکستان کرکٹیم نے سال دوہزار سترہ میں سرفراز احمد کی قیادت میں چیمپین ٹرافی کا تاج اپنے سر پر سجایا تھا صرف یہی نہیں سرفراز احمد نے سال دوہزار سی میں انڈر نائیٹین ٹیم کی قیادت کی اور ورلڈ کپ اپنے نام کیا دوستو سرفراز احمد نے اب تک اکھاون ٹیسٹ میچز میں وکٹوں کے پیچھے ایک سو پچاس سکیچز پکڑے ہیں جبکہ ایک سو سترہ ونڈی انٹرنیشنل میں ایک سو انیس اور ایک سٹی ٹوینٹی میچز میں چھتیس سکیچز پکڑے ہیں دوستو تینوں فارمیٹ میں اب تک چھپنٹ سٹمپ کر چکے ہیں سال دوہزار سونہ سے دوہزار انیس کے درمیان صرفراز احمد نے ٹوٹل سنتیس ٹیم ٹیم میچز میں ٹیم کی قیادت کی جس میں انتیس میچز میں کمیابی سمیٹی جبکہ آٹھ میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس اعتبار سے ان کا جیت کا تناسب اٹھتر اشاریہ چار رہا دوستو سال دوہزار سترہ میں پاکستان کرک ٹیم صرفراز احمد کی قیادت میں ٹی ٹوینٹی نمبر ون ٹیم بھی رہ چکی ہے دوستو اس کے علاوہ پاکستان سپر لیگ میں صرفراز احمد نے کوئٹا گلیڈیٹر کو دوہزار انیس میں کمیابی سہم کنار کیا تھا دوستو اس خصوصی دن کی موقع پار صرفراز احمد کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ